بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر جنرل باجوہ صاحب ریٹائر نہ ہو تو کیا ہوگا دوسرے لائن میں جو لگے لوگوں کا کیا انجام ہے اچھا لوگ ہیں ایسے ہی آرمی چیف صاحب کے متعلق کہتے ہیں کہ جی وہ پانچ پانچ وزیراعظم ان کی سپہ سالاری میں بھوڑ چکے ابھی ملکہ برطانیہ کے دور میں سترہ وزیراعظم بدلے ہیں لیکن اب چھ سال اور ستر سال کا موازنہ شروع کر دی جائے گا وہ ملکہ تھی یہ ایک جمہوری ملک کے وزیراعظم باجوہ صاحب جانا وہ چیف آرمی سٹاف ہے لیکن ملکہ کی طرح کا رول ادا کرنے کی کوشش ضرور تھی شاہی حکومت سمجھ کے اچھا لوگ یہ جاننا چاہتے تھے گنجہ شیطان کون ہے یہ نام ایسے ارشد شریف نے ایسے دیا یہ اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں یہ برگیڈیا راشد صاحب ہے سیکٹر ان چارج آئی ایس ہی لاہور یہ ایکٹنگ وزیراعظم پنجاب ہیں یہ چیف جسٹس لاہور ہیں الیکشن کمیشنر پنجاب ہیں اور یہ پارٹ ٹائم آئی ایس آئی کے لیے برگیڈیر کے طور پر بھی تھوڑا بہت کام شم کرتے رہتے ہیں بڑا ان کے کام ہیں ابھی یہ تھپڑا والا واقعہ ہوا ہے وہ انہی کے آپس میں معاملہ ہوا ہے باجوہ صاحب کے احکامات کے مطابق پنجاب میں جتنی بھی ہارس ٹریڈنگ آپ کو نظر آئی حمزہ شہباز کو وزیراعظم بنانا تھا سترہ جولائی کے زمنی انتخابات مینیج کروانے تھے نونلی کو جتوانہ تھا ان کے ہائی کورٹ میں جو کیسز ہوتے ہیں سارے یہ تمام معاملات یہ جناب خود کرتے ہیں صافیوں کو پکڑ دکڑ سوشل میڈیا پہ بھی جو کریک ڈاؤن ہونے والا ہے ان سب کو بھی پھینٹی ہے بھی جو لگنے لگی ہے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں سوشل میڈیا پہ یہ برگیڈیر صاحب کے ہاتھ میں ہے سارا لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ عوام آپ کی برگیڈ نہیں ہیں کہ آپ کے جوان نہیں ہیں اس ہر جھکا کر بیٹھے ازاد عوام ہیں اپنی ازادی سے فیسٹک اور یہ آپ کی نوکری ہے ایک دن ختم ہو جانی ہے آپ نے سارے زندگی نہیں رہنا اچھا مائنس فن فارمولے پر جس پر کام شروع اس میں بھی ان کا بڑا حد ہے تحریک انصاف کی سینئر کی عادت کو حسد کیسر شاہ محمود سمیت بڑے بڑے جو لیڈران جو سینئر عمران خان کے بعد پیئر ٹو پیئر تھری کیادت ہے اس میں یہ برگیڈیا تنویر اور یہ لوگ بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی زائرن کا بڑا عمل دخل ہے انہوں نے کہا گیا کہ آپ کے پاس جو آپشنز ہیں وہ عمران خان کو آپ خود اٹھا دیں اور شاہ محمود یا حسد عمر یا ان کو آپ لیڈر بنائیں ہم بڑے آرام سے آپ کے ساتھ تمام معاملات ٹھیک کر دیں عمران خان کو نیل کر دیں گے جیل میں ڈال دیں گے اور پھر آپ لوگ چین کی بانسری بجانا اقتدار کرنا اور اگر آپ لوگ نہیں مانتے تو پھر عمران خان تو ظاہر نائل ہوں گے جیل جائیں گے ان کے بقول لیکن ہم نے کل آپ کی ایک وکٹ اڑا دی اب دیکھیں ہم آپ کی تیسے چالس وکٹیں کیسے گراتے ہیں اور یہ سب کے سب اسیمبلی میں واپس بھی آئیں گے ان کی ساری کی ساری ہم آپ کی سیاستہ ختم کریں گے عمران خان کو یہ رپورٹ مل چکی اس لئے آج آپ دیکھیں کہ بڑے اہم اعلانات ہوں گے روکنے کی بڑی کوشش کی جاری ہے کہ خان صاحب مت کریں یہ بیک فوٹ پر آ جائے بڑے لوگوں نے پیغامات بجوائی لیکن جو گجرمولا کا جلسہ ہے اس میں ازادی تحریک کا جو اگلا نازک مرحلہ عمران خان نے کہا اس کا اعلان بھی کروں گا اور یہ ہینڈلرز جو ہی نے پتا چلا ہے بڑی بوکھلات کا شکار ہے کیونکہ قوم دن بدن تحریک انصاف کے ساتھ بڑتی جا رہی ہے اور یہ اتنی شدت سے غلطیاں پر غلطیاں حکومت مائنس ون فارمولا امپورٹڈ حکومت اصل میں حاجی باجوہ صاحب نیوٹرل آصف زرداری اور شباز شریف ان کا پلین امریکہ کی آشرباد کے بعد تھا عمران خان کی جدو جہد ہے اس کے دو ممکنہ نتائج ہیں اگر عمران خان کامیاب ہو گیا ہے انشاءاللہ جو لگتا ہے تو یہ پہلی مرتبہ عوامی طاقت سے جمہوری فیصلوں کی ایک روایت ہو جائے گی اور خدا نہ خواستہ کرنا کام ہوا تو یہاں جمہوریہ جو وہ ڈھونگ وہ بیرونی اندرونی سازشیں ان کے جو کٹ پتلیاں ہیں جلی حکمران غلامانہ حکمران جو کہ امرو کے سامنے آکے جساں شہباز شباز نے کل نکاتی کرائی وہ علا کام کریں عمران خان کو جیل ڈالنے کی کوششی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عوام کا دباؤ جو عمران خان نے وہی بات کی جو میں کوئی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ عوام کا دباؤ یعنی سپرنگ پر ہاتھ رکھ کر عمران خان نے روکا ہوئے اس دفعہ خان نے دو ٹوک وارننگ دے دی کہ میں تو جیل جانے کو تیار ہوں لیکن میرے جیل جانے کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا میز مدار نہیں ہوں ظاہر ہے خان تو جیل میں ہوگا پیچھے تو لوگ کریں گے جو کریں گے یہ سیاسی جماعتیں اس وقت عمران خان کے خلاف جو لڑ رہی ہیں یہ اصل میں اب اپنی عوام اور اپنے خلاف اپنے مستقبل میں اپنی اولاد کے مستقبل میں اپنے بچوں کے مستقبل کے خلاف ہے کیونکہ میں اب دیکھتا ہوں عمران خان کی ساری میں نے جدو جہد دیکھی اس میں اپنی ذات اور جماعت کے لئے مجھے نظر نہیں آیا جنون حقیقی آزادی اور صحیح معنی جمہوریت کی جو آپ کو پتا ہے جدو جہد ہے وہ نظر آئی ہیں آپ سٹڈی کریں اس کو تاریخ دیکھیں دنیا لیکن یہاں سیاسی بونے مفاد پرس لفافے یہ امریکہ ان کے ساروں کے پٹھو جو ہے اب دیکھیں آپ ملک حالات دیکھیں ایک بار اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیا فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا سارا اصل میں نواز شریف اور شہباز شریف ان کے پلان آپ بدل چکے دیکھیں ان کا مریم ایک طرف ہے اور زرداری صاحب باجوا اور شہباز شریف یہ ایک طرف ہے پلان کیا دونوں کے دھڑے ٹوٹ چکے نون میں سے شین جنورلی نکل چکی ہے کہتے ہیں حکومت چلی جائیں نواز شریف واپس آئیں عمران خان کے کیسز روگ دیں نگران حکومت نیا آرمی چیف کا یہ نہ کریں اور جنوری میں الیکشن کروائیں عمران خان کو ایک سو بیس سیٹیں نون لی کو پچاسی سیٹیں اور نوے باقی جو ہے دیگر جماعتیں لڑے پھر نئی حکومت بنیں یہ ایک پلان ہے ان کا دوسرا جو دھڑا ہے نون میں سے شین والا جس میں آرمی چیف نواز شریف منتخب کریں الیکشن وقت پر ہوں جو جو ہے عمران خان کو ناہل کریں جیل بھی جائیں دونوں اس پر متفق ہیں تحریکین صاحب میں دھڑے بھی بنائیں اور اگلی وزیادہ مریم نواز ہوں مزن کے ذرا سوچ دیکھیں نواز شریف صاحب کی یہ ان کا دھڑا تھا میرا ذاتی خیال ہے کہ اللہ معاف کریں ان دونوں کی ہمیں کیا کہوں ناممکن باتیں آپشن ہوگا تیسرا الیکشن بھی ہوں گے نیا آرمی چیف بھی منتخب ہوگا وزیراعظم بھی آئے گا اور باقی بہت ساری یہ لوگ جیل بھی جائیں گے لیکن ملک کو بچائے گا صرف عمران خان اس کی دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جب اللہ آپ کے ساتھ راضی ہو تو اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں آپ عمران خان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں بڑے بڑے کم ظرف دو نمبر گھٹیا قسم کے دشمن بھی ملتے رہے وہ مولا جیٹ فلم کا ایک بڑا مشہور ڈائلاغ نوری نت اس میں کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے دشمن جو ہے وہ کم نسل نہ دینا ان کی ابھی توہین عدالت کیس میں آپ دیکھیں بابر ستار صاحب جو ہے وہ بطور جج کیس سننے یہ وہ ہیں جنہوں نے پشاور ہائی کورڈ میں توہین عدالت کا نوٹس رسیف کیا جب یہ جیو نیوز کے میرنگ سے ملاقات ویسے ہو چکے جیو میں جب تھی جیو کے فریلانس صحافی بھی تھے انہوں نے روزنامہ نیوز میں ایڈیشنل سیشن جج جو ہے ان کے ایگزیم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں لکھی جس پر اس وقت جو چیف جسٹس تھے مظرمیاں خیل تھے شاید مظرمیاں خیل انہوں نے توہین عدالت کے نوٹس بھیجا تھا یہ آسمان جنگیر صاحبہ مرہومہ کو لے کر ساتھ آگیا عدالت میں کہ عدالت نے کہا توہین عدالت بنتی نہیں اور اگر ہم نے جواب داخل کیا تو معاملہ بگڑ جاگا پھر ہمارے اختیار میں نہیں رہے گا یہ ان کے الفاظت ہے آسمان جنگی صاحبہ ایک عام آدمی کے لیے فریلانس جنرلس کے لیے عدالت کو کہا عدالت نے کہا آپ کا کلائنٹ مطمئن ہے یہ شخص نہ کوئی معافی مانگ رہے نہ شرمندہ ہے نہ کوئی جواب دے رہے تو آسمان جنگی نے کہا اس پر توہین عدالت جو اس وقت ججز کو رگڑا بلکل اسی طرح جسٹس فائز عیسیٰ کی بیوی سے اسے کہا کہ آپ پر منی ٹریل دیں انہیں کہا میں اپنی پروپٹی کی ڈیٹیل دیتے ہیں تو پھر آپ بھی اپنی پروپٹی کی ججز نکالیں ادھر کیس ختم سب ججز نے کہا اچھا چھوڑ ہو رہے ہیں تو اسی طرح آسمان جنگی نے جب اس وقت شور مچایا تو بابر ستار صاحب جو اس وقت جسٹس نہیں تھے عام آدمی تھے صحفی تھے وکیل تھے تو ان پر کیس ختم ہو گئے آج یہ بابر ستار صاحب عمران خان کا کیس سننے اور خاموش نہیں ہے اس دفعہ پاناما کا طریقہ بارداد نواز شریف کی کرپشن کتری خط یہ ان تمام چیزوں کے ساتھ نواز شریف کی کرپشن سے کھڑے رہے ہیں عمران خان کو یہ جیل بھیجنا چاہتے ہیں کہتے ہیں جیل جائے اب دوسرے ججز صاحب کی ذرا سننے جو ان کے ساتھ ہے جسٹس عطرمین اللہ صاحب ان کے بارے میں بھی انہوں نے بیٹی کی شادی نون لکے جو وزریالہ کی فیملی میں ہوئی آپ کو پتا ہے ایک ہی گھوں سے ان کا تلق واسطہ ہے اور ہریپور میں پراپٹی ہیں جو ان کے بقول آپ کو پتا ہے جو ان کا جسٹس عطرمین اللہ صاحب کا بڑا حصہ ہے ہریپور حسن عبدال پر جو پائن سٹی کے سامنے والی زمین ہے اس پراپٹی کے بارے میں اچھا اب یہاں پر یہ اطلاعات بہت سارے لوگوں سے ملی ہیں کہ جی پلازیں ہیں وہاں اور ان کی سارا معاملات ہیں لیکن ابھی تک ان پر کنفرمیشن نہیں ہے تو اس لئے مجھے اس پر آپ پلیز کوٹ نہ کریں یہ سوشل میڈیا ہی خبریں ہیں تو یہ اس پر میری کوئی ریسرچ ابھی نہیں ہے یہ جسٹس عطر صاحب کے معاملے پر یہ سنی سنائی جو باتیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے میرا اس میں کوئی وہ رول نہیں ہے اچھا اہم معاملات پر بات کرتا ہے آرمی چیف کے جو آپ کو بتا ہے کون کون سے جرنیل ان کے ساتھ ریٹائر ہوں گے میں آپ کو پشلی ویڈیو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ کس طرح صدرگی سفارش پر جو وزیراعظم ہے وہ آرمی چیف کے چار پانچ نام آتے ہیں وزارت دفاع سے جو سینئر موسٹ جرنیل نے تو ان کی ان میں سے پسند کرتے ہیں کون سے لینے عمران خان کے پاس بھی ایک لسٹ آئی تھی آپ کو یاد ہو جس میں جنرل فیض کا نام تھا عمران خان نے کوشش کی روک لے وزیراعظم کے پاس دو ہی اپوائنمنٹس ہوتی ہیں پیچھے وہ ملٹری سیکٹری ہوگی ہے آئی ایس آئی کی میرٹ کے ساب سے انہوں نے کہا کریں جہاں ان کی سواپ دیت تھی ایک لیفٹنیل جرنرل عام طور پر چار سال تک سو دیرے پیدا دیکھیں ریٹائرمنٹ اس وقت جو ہوتی ہے وہ پھر سینئر ترین جو لانگ کورس کے لیفٹنیل سید ادنان ہے جیسے ان کی ابھی مدد پوری ہونے والی اکتوبر دوزار بیس بائیس میں اور اس کے بعد جو فور سٹارٹ جرنرل کی وہ پھر اس دھوڑ میں نہیں رہے ہیں آسم منیر صاحب ہے ان کی جو مدد ملاوظت ستائیس نومبر کو ختم ہوگی باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے صرف دو دن پہلے اگر انہیں دو دن کی اچھا ایکسٹینشن مل جانا بڑا انٹرسٹنگ کام ہو جائے تو یہ اس دھوڑ میں شامل ہو جائیں گے اور اگر باجوہ صاحب دو دن پہلے یا تیس نومبر کو ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر جنرل آسم منیر جو وہ چیئرمن جونٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عدے پر منتخب ہو سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے شمشاد سائر شمشاد صاحب یہ پنڈی کور کی کمان کرتے ہیں جو پہلے باجوہ صاحب جس کی کرتے رہے اور یہ آپ کو پتہ ہے بڑی اپورٹن کور ہے کشمیر سے آچین ان علاقوں کو دیکھتی ہے حکومتی معاملات کو بھی دیکھتی ہے تو یہ بڑے سٹرونگ کینڈیڈیٹ تھے لیکن چیئرمن چیف آف سٹاف اگر بن گئے تو بھی ظاہر ہے یہ بھی ہر دیں گے چیف آفٹن جنرل عظر عباس جو ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے ٹین کور کر چکے ہیں چیف آف جنرل سٹاف کے عدے پر بھی رہ چکے ہیں یہ ان کی اسائر شمشاد کی پروفائل ایک جیسی ہے لیکن ان کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے وہ سندھ ریجمنٹ سے دے یہ برحال راہی شریف کے بھی کام کر چکے ہیں ساتھ ان کے جو ان کے بھی اچھے معاملات ہیں ان کے چنرل نومان محمود بڑا اچھے بلوچ ریجمنٹ سے آپ کو پتہ ہے پشاور کے کور کمانڈر زیادہ تر میدان جنگ میں صحیح مدد لڑنے والا بندہ شمالی وزرستان کی جو بار لگی ہے ایسائی کے بہت سار ایسے منصوب ہیں جس کے ڈریکٹر جنرل بھی رہے ہیں بڑا انہوں نے کام کیا گراؤنڈ پہ کام کرنے والے بندے فیض امید صاحب آپ کو پتہ ہے میرا نہیں خیال انہیں امریکہ کبھی تسلیم کرے گا میرا نہیں خیال بہت بڑا دھچکا ہوگا میرے لگر یہ بنے منجے ہوئے پروفیشنل لیکن نون لیگ سرداری صاحب سخت مخالف ان کے اور انہیں کیوں کہ لگتا ہے کہ امران خان ایک بہترین لیڈر ہے یہ اس دوڑ میں اب نہیں ہے میرا نہیں خیال جنرل باجوا کو چھوڑ کر اگر شاید اس وقت عالمی کے تمام سینئر لسٹ آپ بنائیں افسران کی جوانوں کی نانوے فیصد بلکہ بگو تو امران خان کو اس سب کے سب پسند کرتے ہیں فوج میں اس کی وجہ میں نے ان سے پوچھی جب وہاں بہت سر لوگوں سے انہوں نے کہا غیرت کی بات کرتا ہے عزت کی بات کرتا ہے فوج کبھی یہی حصول ہے غیرت ایمان اتحاد تنظیم فوجی تو یہی کہتا ہے نا ایسے بندہ ہے جو غیرت کی بات کرے بزدل نہ ہو دلیر ہو کھڑا ہو موٹو یہ ہے وہ جانے ہاتھ ہو تھیلی پر رکھے کرپٹ نہ ہو چور نہ ہو ڈاکو نہ ہو فوجی کبھی ایسے دو نمبر بزدل بھگوڑے کو پسند نہیں کرتے جو بھاگ جے میدان سے اب جنرل محمد آمیر ہے ان میں سے آپ پتہ نہیں ان کے سارے باقی ایک ریڈیون پہ معاملہ بڑا ہے 22 ستمبر سے آپ کو میں نے کل تفسیر سے سارا بتا دیا وہ ریپیٹ کر کے بور نہیں کرتا انہوں نے توڑ دی ہیں ہر روز پچھتر عرب مہانہ دو ہزار دو سو عرب یہ اضافہ ہو رہا ہے آپ کا اتنی بڑی بات نون پیپلز پارٹی تحادی جماعتیں وفاقی حکومت جو چند ماہ میں انہوں نے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بھلا 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 سوچیں تھوڑی دل کہ ہر روز پچھتر عرب دو ہزار دو سو یعنی بائیس سو عرب روپے کا اضافہ اور وہ بھی چند مہینوں میں یہ کامن سینس کی بات ہے بیٹھ کے دیکھیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ان کی دنیا نیوز کی اپنی ان کی سٹیٹ بینک نے جو رپورٹ چھاپی ہے اس میں سے پڑے ہیں میرے چھوڑے نے فگر آپ وہ تو بڑے لمبے چھوڑے ہیں شہباز حکومت میں تین ماہ میں چھہ ہزار سات سو ننانویں عرب کا اضافہ گیا ہے معیشت پر تقریباً روزانہ ان کے پچھتر عرب اب ذرا آپ اصحاب لگا نے کیا کیا ہے ان لوگوں نہیں دو ہزار بائیس میں جولائی میں جو ہے تقریباً ترتالیس ہزار سات سو سے بڑھ کر پچاس ہزار پانچ سو تین کرز ان میں پندنہ فیصد جو ہے وہ اضافہ ہوئے اگر یہ سارے آپ سٹیٹس دیکھیں تو جتنے بھی یہ کرزیں جو بیرونی کرزیں ہیں مدد چار ہزار تقریباً کچھ تھے وہ یہ تین ماہ میں مقامی کرزوں میں تقریباً دو ہزار دو سو سولہ دوزار دو سو سول عرب کا اضافہ کر چکے ہیں اب آپ دیکھیں کرزوں کا سہارہ دے کے یہ لٹائیں گے کیسے واپس کیسے جائے گا فلاں کے کام کیسے ہوں گا ادائیگیاں کیسے ہوں گے کام کیسے چلے گا یہ سارا عمران خان پر بورڈ ڈالے گا لیکن انشاءاللہ وہ ٹھیک کر لے گا اس کو مجھے لگتا ہے باقی مریم صاحب نے جلسے میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو یوتھیا کہا یہ میساجنسٹ جو ہے وہ بڑے آپ کو پتہ گھڑا گھٹیا ترین لفظ ہے میرے حال میں کیونکہ ظاہرہ توہین کے طور پر کچھ لوگ کچھ جسے نورمل لیتے ہیں اب مین سٹریم میڈیا کے وہ تمام ہاؤسز جنہیں اوئے عمران خان پر بڑی تب چڑھتی تھی عمران جب اوئے کرتا تھا وہاں انہیں حیزہ ہو جاتا تک آجاتا تھا وہاں بڑی خموشی ہے مریم صاحبہ کہتی ہے میری گھر کی تربیت مجھے اجازت نہیں ورنہ میں ایسے ایسی ویڈیو پھینکوں عمران خان کی مدلہ عمران خان سے متعلق اور باگے ایسے ایسی ویڈیو پھینکوں ایسے ایسی زبان استعمال کروں پھر آپ دیکھتے رہے ہیں پھر ساتھ ہی وہ کہتی ہے اوئے یوتھیا پورا پاکستان یوتھیا نہیں ہے مطلب پیورگوالمنڈی کی زبان تھی بارال یہ آپ کو پتا ہے ہر شخص کا جو باطن وہ باہر ظاہر نکل آتا ہے تھوڑا سا پس میں سے عمران خان کی تصویر دکھائیں دو تین دفعہ تو بارال اپنا خاص کہہ لکھیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ